اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں ویورز آج ایک اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپی ہے آلیو اور بینگن کی سبزی کی جو کہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور میں بناوں گی پنجابی سٹائل میں کس طرح سے بنائی جاتی ہے پورا پراسس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں ٹپس بھی بتاؤں گی ٹرکس بھی بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو شروع سے آہے تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو اسی دوران اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل سکے تو چلی آئیے بینہ ٹائمز آیا کہ یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو اور بینگن کی سبزی بنانے کے لیے ہمیں آلو چاہیے جو کہ میں نے اس شیپ میں کاٹ لی ہے لمبی شیپ میں نے کاٹے ہیں آپ کو اگر چھوٹے والی شیپ پسند ہے جس بھی شیپ میں آپ کو پسند ہے اسی شیپ میں آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں ان کو میں نے کاٹ کے دو کے پانی میں بگو دیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو اور یہ ہیں دو بینگن ان کو برتا بینگن بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کا برتا بنائیں تو انشاءاللہ نیکس کوشش کروں گی کہ نیکس ویڈیو میں میں بینگن کا برتا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں ان کو بھی اس طرح سے کاٹ لیں گے اگر آپ چھیل نہ چاہیں تو چھیل سکتے ہیں لیکن زیادہ تار لوگ ان کو بینہ چھیلے ہی بناتے ہیں تو ان کا اچھل کا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی میں پانی میں ہی کاٹ کے رکھوں گی کیونکہ اگر ان کو باہر رکھوں گی تو یہ بھی کالے ہو جائیں گے ان کو بھی آپ لمبی شیپ میں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو انہی کے دو دو ٹکڑے کار لیں اور لمبی شیپ میں رکھ لیں یا پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار لیں جو انسی شیپ آپ کو پسند ہے آپ اسی شیپ میں کار سکتے ہیں چلیں جے اسی طرح میں دوسرا بھی کار لوں گی بینگن میں نے کار لیا ان کو میں نے سائٹ پہ رکھ دی ہے اور یہاں پہ ایک پلیٹ میں لے لیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے ہالدی باورڈر لال میرج کا باورڈر کٹی ہوئی سونف کٹا ہوا زیرہ اور ان چاروں مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ان کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اس طرح پانی میں مکس کر کے مسالے آئیڈ کرنے سے مسالے جلتے نہیں ہیں اور جب ہم مسالوں کی بنائی کرتے ہیں تو وہ جو تیز سی سٹرانگ سی سمیل آتی ہے وہ نہیں آتی بھونتے ہوئے چلیں جی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب ہم ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اب آلو اور بینگن جو ہیں ان کو تال لیں گے کوکنگ گوئل میں جتنا بھی آپ نے کوکنگ گوئل ایڈ کرنا ہے وہ کوکنگ گوئل ایڈ کر لیں گے اور ان میں بینگن اور آلو کو تال لیں گے آپ چاہیں تو آپ کرائی میں زیادہ تیل میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو تال سکتے ہیں اگر آپ نیکس لیول کا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ ان کو کرائی میں تال لیں لیکن اس طرح سے بھی ان کا ٹیسٹ اچھا ہی آئے گا جب تک یہ پکتے ہیں تب تک ہم مسالہ تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے ڈیٹ پیاز لی ہے چھوٹے سائز کی پیاز تھی اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی تو میں نے ڈیٹ پیاز لی ہے چھوٹا ساتھ رکھا پیز لیسن اور ہری مچیں آپ ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ایڈ کر کے پیس لیں گے چلیں جی مسالہ بھی ہمارا پس گیا اور یہ دیکھیں ہمارے بینگن اور علو بھی فرائی ہو چکے ہیں علو جو ہیں وہ تقریبا نائنٹی پرسینٹ گال چکے ہیں اور بینگن جو ہیں وہ تقریبا ہنڈر پرسینٹ گال چکے ہیں ان کو نکال لیں گے اور اسی کوکنگ گوئل میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے زیرا اس کو تیس سے پینتیس سیکنڈ تک کر کرا لیں گے اور پھر ہم ایڈ کر دیں گے لیسن پیاز اور ہری مچوں کی پیسٹ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تاکہ اس کو بون لیں گے زیادہ ہم نہیں بنیں گے اگر زیادہ بنیں گے تو پھر وہ کالی ہو جائیں گے اب ایڈ کر دیں گے ٹمارٹر کی پیسٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم ایڈ کر لیں گے مسالے جو کہ ہم نے پانی میں بگو کے رکھے تھے یہ وہی مسالے ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی میں بگو کے رکھے تھے ان کو بھی ایڈ کر لیں گے اور نمک جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے کیونکہ جب میں نے آلو اور بینگن کو تلنے کے لیے رکھا تھا تو ان میں بھی میں نے نمک ایڈ کیا تھا اس لیے اس بات کا حاستیاں رکھنا ہے کہ وہاں بھی نمک ایڈ کیا اور یہاں بھی کر رہے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ زیادہ نہ ہو ساروں مسالوں کو مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے مسالے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد ہمارا مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو جیسے مسالہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم ایڈ کر دیں گے آلو اور تلے ہوئے بینگن ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور پھر دم لگا دیں گے تقریبا تین سے چار منٹ تاکہ مسالہ اور بینگن اور آلو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تین سے چار منٹ تک دم لگا کے رکھنے کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو لاس پہ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا دنیا ایڈ کریں گے اور پھر ان کو تندوری روٹی کے ساتھ انجوائی کریں گے تو یہ تھی آلو اور بینگن کی سبزی کی ریسپی جو کہ میں نے پنجاب سٹائل میں بنائی ہے ویڈیو پساند آئے تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اپنا دیر سارا یار رکھئے گا دعا بھی یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تاک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ